اتر پردیس میں آج مہلہ اس سرکشت نہیں ہے لیکن چناؤ کے موقع پر جب امیس ساہ جی آتے ہیں تو کہتے ہیں قانون بیوستہ بابا جی نے اتنی اچھی کر دی کہ سولہ سال کی لڑکی کہنا لاد کر سڑک پر اس کوٹی سے گھونڈ سکتی ہے میں نے کہا امیس ساہ جی یہاں کی مہلاؤں اور بیٹھیوں کی بات تو چھوڑو اگر تم بھی کہنا لاد کے رات میں بارہ بجے نکل جاؤگے تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ سکھا نہیں ہے نکل جاؤ بارہ بجے ہمیس ساہ سے بولو نکل جاؤ سرک پہ پتہ چل جائے گا رات میں بارہ بجے گھڑا لاد کے اگر بغیر سرچہ کے چلے جائے تو اس لیے کھوکھلی بات ہے بڑی بڑی بات ہے چناؤ آئے گا تو سکول کی بات نہیں کرتے چناؤ آئے گا تو اسپتال کی بات نہیں کرتے چناؤ آئے گا تو نوکری تینے کی بات نہیں کرتے پردھان منتری جی چناؤ کے پرچار میں آتے ہیں بھارتی جنتہ پاکی والے چناؤ کے پرچار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں پردھان منتری جی کی بھائیوں اور بہنوں اگر گاؤ گاؤ میں کبرستان ہے تو سمسان ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے بتائیے گیجریوان جاتے ہیں چناؤ پرچار میں تو کہتے ہیں گاؤ گاؤ میں بیدلی ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے اسکول ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اسپتال ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے موڈی جی چناؤ پرچار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائیوں اور بہنوں گاؤ گاؤ میں سمسان ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے بتاؤ سمسان چاہیے کیا آپ کو سمسان چاہیے کیا ہمیں سمسان نہیں چاہیے ہم اپنے بچوں کے چہرے پر خوصا لی چاہیے یہ سب سمسان اور قبرستان کی راجمیتی میں تم بہت پھسا چکے موڈی جی تم کو کوئی کام نہیں کرنا اس دیس کے لیے اور بھاج پائیوں کا تو ایک ہی نعرہ ہے پرسوں کبیتہ پڑھی نہیں کونسی اٹھو لا لگ پارٹی توڑو اٹھو لا لگ ایک ہی کام ہے موڈی جی چار دن پہنے بھوپاد میں کہتے ہیں نسی پی والوں نے ستر ہجار کروڑ کا گھوٹا لا کیا ہے سچائی گھوٹا لا کیا ہے خنن گھوٹا لا کیا ہے کاپریٹی بینک کا گھوٹا لا کیا ہے موڈی نے گھوٹا لا پکڑ لیا ہے چار دن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں وہی عجید پوار اکموکھے منتری کی سپت لے رہا وہی حسن مصریف منتری کی سپت لے رہے وہی وہی چھگن بھوٹبل جو جیل کی ہوا کھا چکا ہے وہ منتری کی سپت لے رہا تو میں نے کہا پچھلے آج سال میں کسی واسنگ پاوڈر کی بکری ہوئی ہو نہ ہوئی ہو ایک واسنگ پاوڈر پورے ہندوستان میں مصور ہو گیا موڈی واسنگ پاوڈر اور اس موڈی واسنگ پاوڈر کا نعرہ کیا ہے کھڑی ٹیچرزنٹ والوں کا نعرہ چھلا لیا اس کا نعرہ ہے سارے داد اور پاپ چھکیوں میں دھولیں پہلے استعمال کریں پھر وشفاس کریں موڈی واسنگ پاوڈر اور کتنا بڑھیا کام کرتا ہے یہ موڈی واسنگ پاوڈر ہیمن پہ وشف سرما پہ آسام میں ہجاروں کروڑ کا گھوٹ ڈالہ لگا اس کو وہاں مکھے منتری بنا دیا بندار میں سوویندو عدکاری پر ساتھا ناردہ سکیم کاروپ لگا اس کو بندار کی بیرہان سوا میں لیڈر آف اپو جیسن بنا دیا مکل رائے پر بنگال میں ساتھا ناردہ سکیم کاروپ لگا اس کو اپنی پارٹی کا راستی اوپا دھیکش بنا دیا سیوران سنگھ پر بیعپن کا گھوٹ ڈالہ لگا ایڈی سی بی آئی کی جانچ ان سارے نیتاؤں پہ چلی ان کو مدھے پردیس کا مکھے منتری بنا دیا ید ربا پہ مائننگ گھوٹ ڈالے کا آروپ لگا سی بی آئی ایڈی کی جانچ چلی ان کو کرناٹک کا مکھے منتری بنا دیا ریٹی بردنس پر مائننگ گھوٹ ڈالے کا آروپ لگا ان کو اپنی پارٹی میں لا کر ان کو منتری بنا لے کا کام کیا پورے دیس میں جب دھلائی کر لی اور اب مہاراسترہ کے اندر اجید پوار حسن موسرے اور چھگن بھجبل کو موڈی واسم پاورڈر سے دھل کر راجہ حریشن بنا کے ان کو منتری بنا دیا ہم کو تو ڈن لگتا ہے بھاج پاییوں سے ہم کو تو ڈن لگتا ہے جب بولتے ہیں گناہ کے خلاف موڈی جی جب بولتے ہیں اپراد کے خلاف جب بولتے ہیں بھستا چار کے خلاف تو میرے من میں ڈن لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی دن مرندر موڈی جی داؤد ابراہیم کو بھی بی جی پی کی ٹوپی پہنے ہو سکتا ہے داؤد کو بھی چوین کرا دے بی جی پی کرا سکتے ہیں اگر نہیں کرا سکتے ہیں ابھی ایک دن بھرسٹا چار پہ بھاڈ پائی بول رہے تھے تو میں نے کہا بھاڈ پائیوں اب بھرسٹا چار پہ مد بولا کرو جس چھکن گلڑر کی مردہ بات لگا رہے تھے اس کو مالا پہنے آ رہے جس عجید کووار کی مردہ بات لگا رہے تھے اس کو مالا پہنے آ رہے تو اب مد بولا کرو بھرسٹا چار کے خلاف بھرسٹا چار کے خلاف بھاڈ پائی بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے احنسہ پہ اپدیز دیرا ہے احنسہ پہ اپدیز دیرا ہے احنسہ پہ اپدیز دیرا ہے احنسہ پہ بھاسا دیرا ہے یہ سب سے دیمان پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کی سب سے مہا پرست پارٹی ہے پورے دیس میں پرستہ چار کرتے ہیں اس بات کو گاؤں گاؤں میں پہنچانے کا کام کیجئے جتنی بات اور جتنا اندہارن میں نے دیا ہے لوگوں تک پہنچائیے اور موڈی کی سچائی بتانے کا کام کیجئے تیار ہے اس کے لیے تیار ہے اور کیا کرتے ہیں کہتے ہیں بھارت ماتا کیجئے تو میں نے تو ایک دن بھاڑ پائیوں سے کہا بھاڑ پائیوں جب تم جوڑ سے لگاتے ہو بھارت ماتا کیجئے تو میں ڈر جاتا ہوں کہیں ریل بکنے والی یہ ان کا رسٹ وقت کہتے ہیں بھارت ماتا کیجئے ہم بھارت کی ریل بیچیں گے بھارت ماتا کیجئے ہم بھارت کی سیل بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہنکول انڈیا بیچیں گے بی پی سی ایل بیچیں گے لائی سی بیچیں گے سڑک بیچیں گے سٹیل بیچیں گے سمنٹ بیچیں گے پورا ہندوستان بیچیں گے سارے چھے لاکھ کرون کی سمپتی بیچنے کا کام مودی سرکار نے کیا یہ راست وادی لوگ نہیں ہیں یہ راست کو بیچنے والے لوگ ہیں ارے بھارت ماتا کی جائے تو تب ہوگی جب اس دیس کی سمپتیاں بڑھیں گی بھارت ماتا کے سکول رہیں گے بھارت ماتا کے اسپتال رہیں گے بھارت ماتا کی ساکھیں اچھی ہوگی ہندوستان چمکے گا تب بھارت ماتا کی جائے ہوگی بھارت ماتا کی سمپتیوں کو بیچ کر بھارت ماتا کی جائے نہیں ہوگی وہ لوگ سمود کہلاتے ہیں جو ماماپ کی سمپتی کو پڑھاتے ہیں وہ کبوت کہلاتے ہیں جو بھارت کی سمپتی کو بیچنے کا نام نہیں ہے هر hiç مطاقی هر hiç مطاقی هر hiç مطاقی hungkar